میں چاہوں گی جو بھی یہاں پر حضور کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں اور حضور کے حکم سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے حضور پاک کی محفل کو سجایا آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ اور ایسی بھی خواتین تھی جو جسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا میں سے بہتا چاہوں گی کیونکہ میں روڈ میں نہیں کر پائی تو ہمارا جو ہے میم روڈ ہے اور وہاں پر کافی ٹرافیک چھتی ہے اور لوگوں کو بھی اقراض ہوتا ہے اس میں سے چھتی کیا تو بچاری بہت تکلیف یہاں بہت چل جائے گی حضور کی محفلے میدوں نے یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک اچھا کام ہو جائے اچھی میں پر سجا اور دل سے کوئی بھی کام کیا جاتا کہ اللہ پاک ضرور مدد کرتا ہے تو وہ خواب کی جو بچاری جو بھی پیروں میں تکلیف تھی کمر میں تکلیف تھی اور بچاریاں ہاتھ بھی چاپتی اوپر چیڑی تو اللہ پاک ان کو اس کا عجر دے گا اور ان کی جو بھی دعا ہے جو بھی دعا ہے جو بھی یہاں پر لے کر آئی ہیں اللہ پاک ان سب کو قبول کرے گا انشاءاللہ اور میں میری بہنی لوگ یہاں پر آئی ہیں اور میں بہت اچھی دعا کیا اللہ پاک اس کو قبول کرے اور میرے پاس کافی ریکوئرس آئی تھی کہ آپ دعا کریے گا رکی تو میرے پاس کافی لوگوں کی دعا ہے اس وجہ سے میں یہاں پر دوبارہ جو ہے دعا ماؤنی ہوں آپ سب سے التماس کریں کیونکہ کبلہ کی طرف مو کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں کیونکہ ہمارا جو ہم لوگ بیٹھنے میں یہ ہمارا کبلہ کی طرف ہے اور آپ لوگ کا پھیل ہے تو جہاں دعا مانی جاتی ہے کبلہ کی طرف تو وہ دعا انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوتی ہے اور اس بات کا خاص خیال لکھا کہلیں کہ جب بھی آپ دعا کریں تو خانہ تعبہ کی طرف مو کر کے دعا مانگیں تو اللہ پاکی ہمارے دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ درودہ ابراہیم پڑھ لیں کیونکہ جس دعا میں آگے اور پیچھے جہاں میرے حضور کی اوپر دعا دور کے پاک بھیجا جاتا ہے تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور اس دعا کو ضرور اللہ پاک قبول کرتا ہے کچھ دیر سب بھی ضرور ہو جاتی ہے مگر دعا ہماری ضرور انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی اور آپ لوگ اس محفل سے جھوڑیاں بھر بھر دی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تمام خواتین اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصبب کریں کہ ہم آنکھ آبا کے سہن میں کرے ہوئے اور اللہ پاک ہماری دعاوں کو سرور رہا ہے اور ہماری دعایں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ آمین کی صدر ضرور لگائیے گا بے اللہ یہ میرے معبود برحق پیشک تو ایک ہی تو معبود برحق ہے اور ہمارے پالنے والا ہمیں زندگی دینے والا اور اس دنیا میں پیشنے والا ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے سچے اور برحق رسول ہے یا اللہ میری گواہی سچی ہے اور اسی گواہی سے یا اللہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین ہے یا اللہ میرے دین کو سلامت رکھنا ہے یا اللہ ہمارے دلومت کی محبت کے نور بھڑ دی میرے پردگار تجھ سے ہاتھ پھلاکے جھولیاں پھلاکے یا اللہ تس نے لیے مدفورت کی دعا مانگ دئے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بش دے جو ہم سنجانے میں ہو گئے ہیں یا جو جال کردے ہیں جن کو ہم نہیں جاندے تمام گناہوں کی تہے دل سے معافی مانگ دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بش دے یا اللہ ہم اپنے گناہوں کے�ہ دلے دبے ہوئے یا اللہ ہم عزیت میں ہیں ہم پریشان ہیں ہم تکلیف چاہے ہیں یا اللہ جو تکلیف مجھے ہم نہیں بتا پارے تو سب جانتا ہے یا اللہ ہمارے تمام تکلیف کو دور کر دینا میرے مالک یا اللہ ہم در سے آئے بگر تیزے در پر آئے میرے پروردگار بہت امید لے گے بے شک دعاوں کو سنتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے میرے بندے مجھ سے مانگے ہیں یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاوں کیلئے کہا یا اللہ ان کے تمام تمام دعاوں کو قبل کر لینا اللہ ہمارے جس میں کوئی بھی تکلیف ہے جو ہمیں پتا ہے جو ہمیں پتا نہیں ہے اللہ تمام تکلیفوں کو اپنی رحمت سے دور کر دینا میرے پروردگار اللہ ہمارے جس میں اطاقت اتا فرمانا ہے اللہ ہمیں کسی کو محتاج بلانا اللہ میں نے ایک اور سیدھا نستہ دکھانا اللہ ہماری گھر میں خیر و برکت اتا فرما اللہ جو لوگ پہ روزگار ہیں روزگار کی تلاش میں پریشان ہیں اللہ ان کو روزگار اتا فرما اللہ ان کو اچھے سے اچھے جو دلا کے میرے مالک جو لڑکے پریشان ہیں جن کی گھر میں کوئی کفایت کرنے والا نہیں اللہ ان کے ازباب پر آدے اے میرے مالک تو کی رحمتوں کی برکتوں کی درمازے کھوڑ دے میرے پروردگار یا اللہ تیرے قضانے رحمتوں سے برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں تیرے قضانے میں کسی چیز کی کبھی نہیں ہمیں نکم میں ہیں میرے مالک ہم بہت گرے ہیں وہیں ایسا بناتے ہیں یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے یا اللہ ہمارے عبالوں کو دوس کرتے ہیں ہمارے عبالوں کو اچھا کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو ایسا کبھول کر لیں کہ آئندہ ہمیں اپنی گناہوں سے لپرت ہو جائے ان باتوں سے نفرت ہو جائے جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں یا اللہ ہمیں نہیں بتا ہم گناہوں نے گر جاتے ہیں ہم جس سے توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں بتا ہے یا اللہ ہمیں شیطانی رستے سے بچا شیطانی باتوں سے بچا شیطانی وسمسوں سے بچا شیطانی کاموں سے بچا میرے والی یا اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا جو تجھے بتایا ہے یا اللہ ہمیں ان کاموں سے محبت دے دے جو تجھے بتائی ہیں دین کے رسٹے پہ چلنے کی توفیق اتاب فرما یاللہ جو بچھیوں بیٹی ہوئے جن کے اچھے رشتے نہیں آرہا یاللہ ان کے اچھے سے اچھے ل Guerraces بھیجد ہے یاللہ ان کے نصیبوں کو کھول دے یاللہ ان کے نصیبوں کو گلند کر دے یاللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو اولادیں نیرانہ تر فرما دے یاللہ جن کے اولاد ہیں ان کی اولادیں کو نیر پلا دے تنے پر وردگار ان کو باب کا فان او کردار بنا دے ان کو دین اور دنیا میں اچھے کام کرتے کی توفیق اتفرویا بنا اللہ ہمارے امالوں سے ہمارے کام کو اچھے کرتے مالک تا سب چاہتے ہیں downtown جو بھی جہاں پر آئیں ہیں میری بہنے، میری ماں، میری بچی آنگا اللہ یہاں پر آئیں ہیں ایک ایک قدم میں ان کو دست دست لے کی اتفرویا بنا اللہ ہم آنگ اللہ جو اپنے کام چھوڑ کے آئیں ہیں اپنے بیمار وہ باپ کو ٹھوڑ کے آئیں ہیں اپنے بیماری میں آنے اللہ، اسے ہاتھ کلا کر دعا کرتے ہیں این اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی منتے میرے مالک، ان کو پرقتنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں کو بھڑ دینا این اللہ، ہمارے مرادوں کو بوری کر دینا یا اللہ، جو چھوٹے بچے یہاں آئے ہیں اللہ ان کو نیک بنا دینا ان کو ہافی سے قرآن بنا دینا میرے مالی اللہ ہم سب کو آج وقتی نماز پڑھنے اور قرآن پاک پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتر فرما دے میرے مالی اللہ ہمارے دل میں کی محبت بردے میرے حبیب کی محبت بردے ایسی محبت بردے کہ ہمیں ہر چیز سے اچھی ہے اللہ ہمیں اپنے رسول کی سنت میں لگے ہمیں اپنے بچوں سے اپنے مال سے زیادہ محبت دے دے اے میرے مالی یا اللہ ہماری لیتوں کو اچھا کر دے یا اللہ ہمیں حسد سے بچا یا اللہ ہمیں لوگوں کی دشمن آگیوں سے بچا یا اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا بردت سے بچا یا اللہ جسے تجھ آئے اس کو اداعق دینے والا ہے یا اللہ ہمیں نیک رسیدہ رستہ دے ہمیں نہیں پتا ہمارے لی کیا اچھا ہے میں نہیں پتا ہمارے لی کیا برا ہے میں پل کی خبر نہیں مگر تو پل پل کی خبر جانتا ہے یا اللہ یا اللہ میرے مالک ہمیں بری گھڑی سے بچارا میرے فروردگار یا اللہ جو ابھی اس وقت اسپطال میں ہیں بیمار ہیں پریشان ہیں یا اللہ ان کو صحت و رستیتہ فرمانا یا اللہ جب ان لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے ان کے نام میں نہیں لے سکتی میرے پاس بہت لبی لسٹ رکھی ہوئی ہے مگر میرے تصور میں یا اللہ ان سب کی دعاوں کو قبول و مقبول فرمارا میرے مالک یا اللہ انہوں نے بڑی ابنوں نے اپنے آسرہ سے کہا ہے کہ ہمارے لئے دعا کرنا ہے یا اللہ کیا مدہ یہاں کس کی آمین سب کی دعایں قبول ہو جائے یا اللہ بے شک جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں ہم آپ کو فرشتوں کی آمد آمد ہوتی ہے یا اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے دینا یا اللہ جو ہماری جائز دعا ہے تبندہ ہے ہمارے دل میں یا اللہ ان سب کو قبول و مقبول فرمانا بے شک تو بڑا خوفور رہیم ہے میرے مالی یا اللہ جو کوئی کسی کسی بے گناہ کوئی قیس میں مقتینا ہے جو کوئی پورٹ کے چکر لگا رہا ہے یا اللہ ان کو اسے نجات دلا دیتا ہے یا اللہ میرے پاس ایسی بھی کمیٹس آئی دی کہ آٹیاں میری چوہر بے گناہ ہیں اور وہ پکڑے گئے یا اللہ ان کو اس سے عذاب دلا دینا یا میرے مالی کو انصاب دلا دینا بے شک تو بڑا انصاب کرنے والا ہے بڑا ملتبار ہے یا اللہ تو بادشوں کا بادشاہ ہے تو مارے مالک و مولا ہے یا اللہ تیرے سبا کوئی نہیں کوئی نہیں ہم تجھے مانتے ہیں اور تجھے تو ہی ہمیں دیتا ہے یا اللہ یا اللہ میرے مالی کو بولا یا اللہ جو بھی یہاں پہ بیٹھے یا اللہ ان سب کو اتنی گھر کی زیارت کرا دینا میرے حبیر پاک روزہ مبارک دکھا دینا ہے یا اللہ ایک بار تک تو بلالے میرے مالک ایک بار تک تو اپنی گھر کی دیدار کرا دے میرے مالی کو مولا یا اللہ میرے حبتوں کے سائے میں ہمیں رکھ لے یا اللہ اپر برحمتیں برکتیں ناجل فرماؤ یا اللہ اپر برحمتوں کے دروازی کھولتے برکتوں کے دروازی کھولتے یا اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں جو بے برکتی یا اللہ برکت ازدہ فرماؤ اے میرے مولا اللہ بے شک تیری خزانے رحمت سے بھرمی اللہ ہم بس رڑھے مطرف کر دے اللہ ہمیں سے مجبوچ نہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے مام آپ کا پر بردار بنا دے اللہ ہم پتی کون سی لگے بجا رہا ہے اللہ ہمیں بچا لے میرے پالے کو اللہ ہمیں بچا لے میرے پالے کو ہمیں روزی کیامت میں شد مندہ اللہ سے بچا لے اللہ ہمارے عمال بہت برے ہیں اللہ ہمارے عمال اٹھے ہات پہ اٹھے ہاتھ میں نہ ہو یا اللہ ہمارے عمال چھتے ہاتھ میں تھبا دینا یا اللہ ہماری حصتیں رکھ دینا یا اللہ ہماری اللہ لائے گھ لینا یا اللہ میرے نبی پاک کی صدقے یا اللہ اس میں رب عبر کی برکت سے اس کے رحمت سے یا اللہ اس میں نبی مہنے میں بھی رہے یا نبی قصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا اللہ کی پیروں کی دول کے صدقے میں ہماری سب کی دعا کو قبول کر لینا بے شک یا اللہ ہماری سب کی دعا کو قبول کر لینا یا اللہ یہاں پر جو بھی کوئی تکلیف میں بیٹھے یا اللہ کی تمام تقلیف و بدور کر دینا یا اللہ یا اللہ جن کے مابا فر یا اللہ ان کو سلامتا رکھنا میرے پروردگار سہت قدر اس کے طرف فرمانا اور جو اس دنیا فاری سے جا چکے یا اللہ ان کی محفرت فرمانا یا اللہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے جائے زیدنی کی تکلیف سے یا ہر مسئیبت افعاد سے یا ہر اور پشکی سوال سے یا اللہ بچانا ہے یا اللہ ہمیں ہر پوری گھڑی سے بچانا ہے میرے مالک یا اللہ دیشہ کی دنیا فاری ہے کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ اس میں صرف ہم یہاں پر اپنے عمال کے لیے آئے ہیں یا اللہ ہمارے عمالوں کو درست کر دینا یا اللہ آپ کو مقرم فرمانا میرے مالک یا اللہ دیشہ ہر عزمائش دیرے طرف سے ہوتی ہے میرے مالک مگر اسی عزمائش مت دینا میرے مالک ایسی عزمائش مت دینا جو ہے پہ بھاری پڑ جائے جس کو جس عزمائش پہ ہم چھوڑ جائے یا اللہ اسی عزمائش دینا میرے مالک ہی پتہ بھی نہ چلے اور وہ عزمائش خطب ہو جائے یا اللہ امسن کی دعا مقبول و مقبول فرمان مرشب تمہارا بڑا رحمان الرحیم مالی لا الہا اللہ و محمد الرسول لا الہا اللہ و محمد الرسول لا الہا اللہ و محمد الرسول تمام احلی میں فلکو میرا پیار بھرہ سلام اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں سلامت رکھیں آمین سممار السلام علیکم و علیکم و علیکم السلام اسلام علیکم اسلام علیکم سلامت رکھیں آمین روری دیا آپ آہ موبائل پہ دیکھتی ہے مجھے بھی گئی میں موبائل میں دیکھتی ہوں مجھے تو کئی دفعہ مرچوکی اللہ کا شک کرے پہلے سے موبر گئے تمہاری ویڈیو بنانی میں نے بہت ساری